اسلام علیکم شنم کی رسوئی میں آج ہم آپ کو کولڈ کوکو شیک بنا لیں گے ویسے تو گرمہ ہے تھنڈا تھنڈا کول کول پینے کو من کرے گا اور بچوں کا پسند دیدہ ہے اس کے لیے ہم آدھا لیٹر دودھ لے کر اس کو بائل کے لیے رکھ دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایک کٹھوری میں ڈال لیں گے اور کان فلور ٹو ٹیبل سپون دونوں کو ایک ہٹا ایک کٹھورے میں ڈال کر اب دودھ تو تھوڑا سا لائٹ گرم ہو چکا ہم دودھ کو اس کٹھورے میں آٹ کر لیں گے ٹوٹل فیفٹی ٹو فارٹی ایمل تک دودھ اس میں ڈال لیں گے ڈال کر اس کو اچھے سے شیک کر کے بازو میں رکھ دیں گے لمس نہ رہیں اب یہ دودھ تو بائل ہو رہا دیکھئے یہ ہم کونسے بھی کمپنی کا ففٹی پرسن ڈارک چاکلیٹ آپ کو لینا پڑے گا یہ جو ہے نا ہم اس میں تھوڑا سا ہی لیں گے کہیں پورا نہیں اب یہ میں چار باکس چار باکسس لے رہی ہوں ادھر کے دو ادھر کے دو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسے اس کو کٹ کر لیں گے اور یہ دودھ ہمارا گرم ہو چکا اس میں شکر ایڈ کر لیں گے آپ کے ٹیس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں شکر کو یہ دودھ میں ہم چاکوز ملا کے مکس کر لیے تھے نا وہی ہے یہ اب اس میں ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں اور ہاتھ کو کنٹینیو چلاتے ہوا لو فلم پر پکا لیں گے جیسے ہی یہ پک جائے گا لو فلم پر ہاتھ کو کنٹینیو چلاتے ہوا لمس نہیں رہے جیسا پکانا یہ ڈارک چاکلیٹ ابھی کٹ کر لیا نا آپ کونسے بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس کو اس میں ایڈ کر لیں گے اور یہ گھلنے کے لیے گھلنا چاہیے پورا ٹوٹلی اس لیے ہاتھ کو کنٹینیو چلاتے رہیں گے مگر لو فلم پر رکھیں گے ہائی فلم پر نہیں یہ جو ہے نا ابھی کا بھی کھانا ہو تو آپ کو اس میں کان فلور ٹو ٹیبل سپون بس ہو جائے گا اگر نہیں اگر بعد میں کھانا ہے فریج میں رکھو تو ٹری ٹیبل سپون کان فلور آٹ کرنا پڑے گا یہ ابھی تیار ہو گیا اب اس میں ہم ایزی برف لے کر ہم اس کو برف کو چھوٹے چھوٹے پیسے یعنی کرش کر لیں گے آپ کسی سے بھی کرش کر سکتے ہیں کیسا بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہم ہم کولڈ بنا رہے نا اس لیے ہم کو تھنڈا تھنڈا کول کول یہ بھی تھنڈا ہو چکا ابھی ٹوٹلی اب ہم اس میں ایڈ کر کے جو برف کو ہم کرش کر لیے تھے نا بھی وہی ہے یہ برف یہ برف اس میں ہم اس کو آٹ کر لیں گے آٹ کر کے ہم اس کو شیک کر لیں گے اوپا نیچے کرتے ہوا اسی طرح تاکہ تھوڑا سا برف گھل جائے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ایک بار آزما کے دیکھئے پلیز سبسکرائب آپ کا ایک سبسکرائب میرے لئے گفٹ ہے تھانک یو موسیقی